ملکی معیشت کا میدان ہو داخلی امور ہو خارجی امور ہو یا انصداد کرپشن کے حوالے سے تاہم جو ملکی اپوزیشن ہے وہ حکومت کی کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے آج کی اس قبیل دورانی کے لیشیس میں ہم ان حوالوں سے گفتوک کریں گے اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں پہمسل صاحب اسلام علیکم ویلکم راظرین آج کے شو میں سوال جاب کا سیشن ہوگا اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ٹی وی اینکرز کا ایک نمائندہ پینل ان کا بھی تعرف آپ سے کرا جیتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں حامد میل صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں جیو ٹیلویجن سے منسلک ہیں حامد میل صاحب افلام علیکم ان کے برابر میں تشریف فرما ہے کامران شاہ صاحب آپ دنیا نیوز سے وابستہ ہیں اور اپنا شو کردے ہیں کامران شاہ صاحب کو بھی ویلکم کریں گے ان کے برابریں موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ایئر وی نیوز سے وابستہ ہیں اور در ریپورٹرز کے نام سے پرام کرتے ہیں صاحب شاہ صاحب افلام علیکم ویلکم میرے برابر میں تشریف فرما ہے سادھی افضال صاحبہ چینل نائنٹی ٹو سے منسلک ہیں اور اپنا پرائم ٹیم شو کرتی ہیں سادھی آپ کو بھی ویلکم کرتی ہیں ان کے برابر میں تشریف فرما ہے امران خان جو کہ ایکسپس ٹیلی ویجن سے وابستہ ہیں ان کو ویلکم کریں گے آپ کا اپنا شو ہے آٹھ بجے کا اور لاسٹ پٹ نوٹ اٹال دلیسٹ ڈاکٹر محید کی زیادہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں جی این این سے وابستہ ہیں دور صاحب آپ کو بھی ویلکم پہلے تو پرائم مستر صاحب گفتو گاغاز کرنے سے قبل میں چونکہ آپ سے برائی راس میڈیا انٹریکشن ہو رہا ہے تو میں آپ کا ایک نالج کروں گا کہ جب آپ سے انٹرویو کیا تھا اس وقت آپ پرائم مستر نہیں تھے تو آپ نے کہا تھا اگر آپ وزیراعظم من گئے تو پاکستان ٹیلی ویجن پر جو سینسرشپ اس کو ختم کر دیں گے تو واقعاً وہ سینسرشپ اس وقت ختم ہو چکی اور ہم امید کرے گے کہ یہ پالیسی کینٹیڈیو کرے گی مختصر سے میرا سوال ہے سو دن آپ کو مکمل ہو گئے ہیں آپ نے اپنا پرفارمنس چارٹ بھی دیا ہے چونتیس میں سے اٹھارہ انیشیئیٹف آپ لوگوں نے مکمل کر لیے لانچ سٹیج میں سولہ پہ کام ہو رہا ہے عوام کی بہت جنابی وزیراعظم آپ سے توقعات اور امیدیں ہیں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ان سو دنوں میں آپ اگر سے عرصہ کلیل ہے لیکن آپ نے خود ہی اس کا تیون کیا تھا کس حد تک عوام کی توقعات پر پورا اتر پائیں ہیں آر وی بیٹر آف ٹوڈے دو چیزیں پہلے تو دیکھیں سنسرشپ کیوں بری ہوتی ہے اور جب آپ انفرمیشن کو چھپاتے ہیں وہ کون چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ میں کوئی چیزیں ایسی کر رہا ہوں جو میں پبلک میں نہیں لانا چاہتا جمہوریت کے اندر اور عامریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑتا ہے سارا جو نیشنل اسیمبلی اور انڈرپیننٹ میڈیا کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پر ایک وچ ٹوگ بنے آپ کو چیک کریں آپ کے غلط کام کی نشاندہ ہی کریں جب آپ انفرمیشن کے پر کلیم ڈاؤن کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی نکل گئی جو میں غلط کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جتنی بھی ٹرانسپیرنٹ ہو اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو کوئی بھی پہلے گورنمنٹ نہ ہوئی ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے انٹرسٹ میں ہیں کہ میرے وزیروں کے اوپر نظر رکھی جائے میرے پر نظر رکھی جائے اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو جمہوریت کی جو نمبر ون چیز ہوتی ہے پبلک گورنمنٹ کو اکاؤنٹبل رکھ سکتی ہے تو میں پہلی یہ چیز فاضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں کوئی اس چیز کے پر خوف نہیں ہے میں اگر میرا کوئی وزیر غلط کام کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہو سیکنڈلی جی یہ ہنڈرڈ ڈیز کی بات دیکھیں ہنڈرڈ ڈیز میں بیسکلی ایک آپ کا ڈیریکشن کلیر ہو جاتا ہے کہ حکومت جا کدھر رہی ہے یعنی ہنڈرڈ ڈیز میں تو چیپنٹ نہیں ہو سکتی ہو تو آپ کا پی سی ون بنتا مثلا آپ نے پل بنانا ہے وہ پل ہنڈرڈ ڈیز میں تو نہیں بنے گا نا آپ اس کی پلاننگ کریں یا اور اس کے بعد ہوگا تو اس کا ڈیریکشن ہے میں صرف اس کی ڈیریکشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈیریکشن کیا ہے ہمارا ڈیریکشن میں ایک چینج کر کے ایک الیٹس سسٹم سے ایک وہ سسٹم لانا چاہتا ہوں جو نچلے طبقے کے لیے پالیسیز بنے جو پالیسیز ہماری ہو اب تک پاکستان کے اندر تعلیم الیٹ کے لیے ہے ہزپتال الیٹ کے لیے ہے انصاف کا نظام الیٹ کے لیے اچھے وکیل ہیں تو میں پکڑا بھی جاؤں ڈاکیں مارتے ہوئے تو میرا وکیل مجھے دو تین سال لیدھر ادھر ٹکر لگوائے گا اور میں غریب آدمی ہوں میں جیلوں میں پڑھا ہوں اور میں آپ کو میں جب جیل میں تھا تو مجھے خود آکے ادھر کے جو جیل کا جو بھی سپرنڈر نے پڑھا اسے مجھے خود بتایا ہے کہ تقریباً آدھے لوگ بے قصور ہیں اور اگر آپ ان کو وہ وکیل دے دیں جو ان کے پاس ہیں تو شاید ان میں سے زیادہ تر نکل جائیں کیونکہ کاروائی پوری نہیں ہوئی اسی طرح آپ کا ہمارا جو سارا سسٹم ہے جابز کا کیا ہے پیسے والا الیٹ سسٹم سے جو آتا ہے اس کو نوکریہ ملتی ہیں جو نچلے والے سارا سسٹم سکیوڈ ہے ایک چھوٹی سی کلاس کو اوپر کرنے کے لئے باقی قوم نیچے ہماری جو کوشش یہ ہے تعلیم کا نظام میں جتنی بھی ہم چیزیں لے کے آئے ہیں وہ ساری کیسے نچلے طبقے کو اوپر سیلبس کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہائے پاورٹ کمیٹی بنائی ہے جو ایک کور سیلبس لے کے آئے تاکہ ایک قوم بنے اور نچلے والوں کو وہی موقعیں ملیں سی ایس پی اگزائم میں ہیں جو کہ ایک ایلیٹ انگلیس سکول سے ملتے ہیں سیکنڈی جو ہاسپیٹلز کا سارا سسٹم بن رہا ہے گورنمنٹ ہاسپیٹلز کو ٹھیک کرنے کا امیر جاتا ہے پرائیوٹ ہاسپیٹل میں غریب جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں تو وہ اور پھر ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ ایک ایسا ہے کہ جو ایک غریب آدمی کے لئے آپ اگر غربت دیکھیں تو ایک غریب آدمی اپنے بجٹ پر چل رہا ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے وہ فیملی غربت کیلئے کیسے میں چلی جاتی ہے تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے ہیلتھ انشورنس جو سارا انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں پھر پہلی طفعہ لیگل ایڈ ہم نے کالون بنائے ہیں ایک بقاعدہ ایک لیگل ایڈ اتھارٹی بنے گی جو غریب لوگ اپنے کیسٹی لڑ سکتے ہیں ان کو گورمنٹ وکیل کر کے دے گی نہیں وکیل کر کے دے گی جو کے باہر کی چیزیں ہیں اور پھر جو بڑے ایکسٹنسیف پروگرام لے کے ہیں یہ جو دیہات کے اندر بڑا شور مچا وہ انہیں کے اوپر اور کٹے کے اوپر اصل میں بل گیٹس نے جب وہ بات کی تو اگلے دن وہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ تو بڑی زبرترست بات کر دیا اور امریکہ کے اندر آپ ان کا کانٹریبیوشن دیکھیں یہ مریوں کی اور ان کی جو جو میٹ گوشت کی تو آپ ریلائز کریں گے کہ ایک ایڈوانس ٹیکنلوجکلی ایڈوانس ملک کتہ ریلائے کرتا اس کے پر ہمارا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اصل غربت ہے وہ دیہات میں ہیں ٹھیک جو اصل غربت ہے دیہات میں ہیں تو دیہات میں آپ نے کیا کام کرنا ہے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں تھوڑے پیسے خرج کر کے ٹارگیٹڈ سرچی دے کے چھوٹے کسان کو وہاں جو خواتین ہیں وہ کسی طرح آپ کو اپنے آپ کو امپاور کر سکتی ہیں اور پھر جو اصل بات میں نے کی تھی کہ جو آج حلال میٹ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ دو ہزار عرب دولار کی ہے ہم کوئی ساتھ میں نمبر پر لائف سٹاک پوٹیوز کرتے ہیں ہم ہیں ہی نہیں اس کے اندر تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں دریکشن آپ نے سیٹ کر لیے میں بچاؤں گا کہ حامد نیر صاحب اگر آپ سوال کریں پرمیسر صاحب سے میں صرف یہ دریکشن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اوپر سے ایلیٹس سے لے کے ایک باٹمز اپ پالسی یہ جس تقریر کا آپ نے ذکر کیا جو سو دن مکمل ہونے پر آپ کی تقریر تھی جس میں آپ نے اس کا مرگی کا اور انڈے کا بھی ذکر کیا تو اس کا کچھ لوگوں نے کافی مزاگ بھی بنایا حالانکہ یہ تو مجھے یادہ شباز شریف صاحب نے بھی یہ سکیم شروع کی تھی لیکن ان کی سکیم چلی نہیں لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن اس آپ کی تقریر کے اگلے ہی دن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ شوٹ اپ کر گیا اور ایک ملک میں بہرانی کفیت پیدا ہو گئی اس پہ آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ڈالر مہنگا گھبرائیں نہ کیوں نہ گھبرائیں آپ کے پاس وہ کونسی شورنس ہے قوم کے لیے کہ ہم نہ گھبرائیں آپ سمجھ دیں کہ آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے ہاں پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کوشش کریں اداروں کو مضبوط کرنے کی اٹانومائز کرنے کی اور سٹیٹ بینک نے یہ جو فیصلہ کیا میں مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہنڈرڈ ڈیز کے اوپر پہلے گفتگو ہو جاتی یہ تھوڑا بعد میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ اٹانومائز کیا ہوا سٹیٹ بینک کو انہوں نے اپنے جو انہوں نے سمجھا کہ معاشی حالات ہیں اس کے مطابق کیا میں پھر پرابلم کیا ہے میں آپ نے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ کیوں کر رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ پچھلی گرمنڈ نے جو چھوڑ کے گئے ہیں تقریبا ناؤ انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں جب انیس ارب ڈالر کا خسارہ اور جب یہ گم مٹائی تھی تو ڈھائی ارب ڈالر کا خسارہ تھا اتنا بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں اب مارکٹ کیا دیکھتی ہے مارکٹ دیکھتی ہے کہ جناب اگر اتنا بڑا خسارہ ہے اس کا مطلب ڈالر ڈالر خریدو کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا اب ڈیمارڈنڈ سپلائی ہے نا اگر آپ کے ڈالر کی انیس ارب ڈالر کا خسار ہے مارکٹ کے اندر تو لوگ اسٹیکلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر پچھلی گورنمنٹ نے روپیہ کی قیمت کو مجدین کرنے کے لیے سات ارب ڈالر خرچ کیا ہے تو پہلی ڈالر کا خسار ہے پہلی ایمپورٹس زیادہ ہیں ایکسپورٹس کام ہے تو اوپر سے سات ارب ڈالر خرچ کر دیا روپیہ کو مینٹین کرنے کے لیے کیونکہ آٹفیشلی مینٹین تھا دیکھیں مارکٹ تو دیکھتی ہے مارکٹ دیکھتی ہے کہ جب ان کے پاس ان کی ایک ایک ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کیا ہے ایک چیز دیکھتی ہے خسارہ آپ کی جب بھی کوئی سٹڈی کرتا ہے آپ کے ملک کو وہ سب سے پہلے دیتا ہے دیفیسٹ کرتا ہے آپ کا کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتا ہے فسکل ڈیفیسٹ کرتا ہے جب خسارہ ہوتا ہے جس طرح ایک گھر ہے ایک گھر میں جب خسارہ ہو اس کا مطلب گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ پھر سپیکولیشن چل پڑتی ہے ڈالر خرچ اب ہم نے یہ اسٹیٹ بینک سے یہ کہا کہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں پہلے ہی ہمارے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں پہلے ہی ہم باہر ملکوں میں جا کے کوشش کر رہے ہیں کہ فورن اسٹین ملے اپنے ڈالر کو پروپ آپ کرنے کے لئے اوپر سے آپ ڈالر خرچ کر رہے ہیں ایک سٹین مینٹین کرنے کے لئے اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا گرانے کا اس کو یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت اس کی وجہ سے ایک خضاہ ہو جاتی ہے کہ جی انسرٹنٹی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ سٹیٹ بینک نے گرایا ڈالر جی سٹیٹ بینک نیٹانومس ہے نا مجھے تو نہیں پتا تھا اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا ہوں اور طرح کریں شاید ڈیلے کر کے کریں سٹیگر کر دیں لیکن ہاں سٹیٹ بینک نے کیا سٹیٹ بینک یہ تو نہیں کر سکتا کہ مردی سے جو چاہے کر لے ان کے ایک فنانس منسٹر ہے ان کے ایک فنانس ٹیم ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یک تم جو سٹیٹ بینک کا گورنر صاحب چاہیں گے وہ کر دیں گے اس کا اثر تو آپ کے ہونا نا جواب سے آپ ہے گورنر سٹیٹ بینک نہیں ہے اور اسی لیے جب پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ گورنر سٹیٹ بینک جس کو آپ کی گورنر نے لگایا ہے یہ پچھلے گورنر کے ماؤس پیس تھے انہی کے لیے کام کرتے تھے یہ یک دم دو دفعہ ہوا آٹھ آٹھ روپے کا تو عام آدم تاثر ہو رہا ہے مارکٹ اپ سیٹ ہوتی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹانومس باڈی اٹانومس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیل اگام آزادی ہے اور ایگزیکٹیو آپ ہیں اور آپ کی گورنمنٹ ہے ان سے کوئی پوچھا ہی نہ اور پوری فنینچل ٹیم جو آپ انڈی پینڈنڈی کسی اور کام کرتے ہیں یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے میں ہم نے اس کے بعد ہم نے میسیج بچوائی ہے کہ آگے سے یہ آپ نے کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا گروپ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی انپورٹ دے سکیں یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے پر پتا چلا ہے روپیہ گرہ لیکن اور ویسے ایونچلی ہونے بھی آپ کے دیکھیں اداروں کو اٹانومس اور مضبوط ہونا چاہیے اور ایک میں میں کمپلیٹ کرنا ہوں بات میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ایک دم جب ہوا اور وہ بھی ہمارے سو دن کا پروگرام ہم چاہتے تھے اس کے پر ڈسکشن ہو اگلے دن چلے گی روپیہ کے کرنے پر لیکن میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو روپیہ کی یہ آپ یاد رکھنا کہ یہ ایک تیمپری فنورم بنایا ہے اپنے ڈالر ایکسچینج بچانے کے لیے جو ہمارے فورن ایکسچینج پڑا ہوا اس کو بچانے کے لیے اس وقت ہمیں کرائیسز ہوا ہوا ہے فورن ایکسچینج کا اور اس کو اور جو ہم نے باہر سے بھی چائنہ سے یو اے ای سے سعودی ایرابیہ سے جو ہم نے مدد مانگی وہ فورن ایکسچینج اپنے ریزروز کو سٹیبل کرنے کے لیے کیونکہ یہ تیمپری فنورم ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس لیے تیمپری فنورم ہے کہ پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں آگے جا کے ہمیں یہ پرابلم نہیں آئے گا وہ سارے انڈیکیٹرز ہمارے صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں نمبر وان یہ بڑا امپورٹن پہلے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے میں پہلے ایک دور کلیر کر دوں ایسے ڈالرز آئیں گے نمبر وان ایکسپورٹس ایکسپورٹس کے اندر ابھی سے ہی انکریز آنی شروع ہو گئی ہے نمبر ٹو ریمیٹنسز ان کو ہم پورا کوشش کر رہے ہیں کہ حوالے نہیں لیگل چینل سے بھیجیں اس میں انکریز آنی شروع ہو گئی ہے نمبر تین اور سب سے امپورٹن چیز انویسمنٹ انویسمنٹ کے اندر اس وقت اتنے چھوٹے ٹائم میں بڑے بڑے انویسٹرز آئے ہیں ایکزون آیا ہے کوک نے فیصلہ کیا پیپسی نے انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا آئل ریفائنری کے اندر انویسمنٹ چینیز انویسٹر نے پہلی دفعہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہم اب جو کر رہے ہیں پاکستان سے پہلے تو ایک سیٹک سڑک تھی اور ایک پار پلانچ تھی اب ہم انویسمنٹ کے کانٹیکس کر رہے ہیں پاکستان میں تاکہ یہ نہ ہو اب تک تو یہ تھا نا کہ چینیز لون زیادہ تھے اب پاکستان میں انویسمنٹ ہے اصل چیز ملک اٹھتا ہے انویسمنٹ پر جب آپ کے ملک میں انویسمنٹ آ دی چینیز چائنہ اٹھا تھا چائنہ نے کیسے اٹھا تھا ہماری طرح کے برے حالات تھے ان کے چائنہ نے ایکسپورٹ زونز کریٹ کی باہر سے انویسمنٹ لے کے آئے اور وہ انویسمنٹ صرف ایکسپورٹ کی تھی چائنی لیبر تھا وہی موڈل ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں تو آگے جا کے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور سب سے امپورڈنچیز ہم منی لانڈرنگ پر اس ہفتے ہمارے کانون آ رہے ہیں سخت کانون آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا دس ہر دولار ملک کے باہر چلا جاتا ہے چوری کا پیسہ زیادہ تر اللیگل پیسہ ہے جو کہ لوگ یہاں سے چوری کر کے لے کے جاتے ہیں اس کے پر بھی کلیپ داؤن کریں چھوڑ سیکر سے چلتے ہیں آپ نے پہلے جو کہا تھا کہ جو ٹیم ہے وہ اس پر بہت زیادہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کی جو کابینہ ہیں آپ کے جو وزراء ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹن فیکٹر ہی وہ ہے آپ نے جو نیا پاکستان بھی بنانا ہے وہ ہنڈرڈ ڈیز میں تو بنے گا نہیں از یو رائٹلی سیٹ کہ ڈائریکشن ایک آپ نے سیٹ کرنی تھی بٹ اگر دو سوال کہ میرے اس حصے ہیں کہ اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کابینہ میں آپ کے ایسے کون سے وزراء ہیں چند ایک جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے ان سو دنوں میں ڈائریکشن سیٹ کر کے عوام کو دکھایا اپنی اپنی پورٹ فولیو جو انہیں ملاوے اپنی اپنی وزارت کے حوالے سے اور دوسرا ایک اور آپ کے وزیر آزم سواتی صاحب ان کا کیس کورٹ میں چلا جی آئی ٹی پیش کی رپورٹ سامنے آئی جس میں ان کو قصور وار ٹھہرایا جا رہا ہے نئے پاکستان میں سر ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ کورٹ سے پہلے خود ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں خود ان کو اپنی کابینہ سے اعلق کریں یہ آپ نے کرنا تھا سو وہ نہیں ہوا وہ ابھی تک کابینہ کا حصہ ہے دو چیزے پہلی چیز آپ نے کہا کہ منسٹرز کی کیا پرفارمنس ہے سو دن میں اب سارے منسٹرز نے اپنی مجھے اس ہفتے میں دیکھوں گا ساروں نے مجھے رپورٹس دی ہیں کہ اب تک انہوں نے کیا چیف کیا وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کسٹ کٹن کتنے کی یہ تین چیزوں کے پر میں انشاءاللہ اس ہفتے کے پر فیصلے کروں گا ہو سکتا ہم کئی وزیروں کو چینج کریں میں ایک چیز کہا ہوں گا یہ کہ دیکھیں جو سیچویشن میں پارٹی نے لیا ہے اس ملک کو کسی پاکستان کی تاریخ میں گورنمنٹ کو اس طرح کے حالات نہیں ملے کبھی کسی گورنمنٹ کو نہ فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑا ملا ہے اور نہ خاص طور پر جو امیجر پرابلم تو کر رہا اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہنا کہ باہر کی دنیا دیکھیں باہر کی دنیا یہ تو شکر ہے ابھی انویسٹ کر رہے ہیں لوگ آکے نوملی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے آپ کے ایمپورٹس کو سرورس کرنے کے لیے تو انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے اس لیے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نظر ہے پاکستان کا پروٹینچل لیکن ان حالات کے اندر میرے خیال میں ہم نے جتنی محنت کیا یہ ہے میں آنسٹی کہا سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی تھی محنت کی کرسی پہ تانی بیٹھا نا نا ایک دن میں نے چھٹی لیے اور وہ اس لیے کہ ایک ملٹی کرائسز ہے ایک ایک ادارہ نقصان کر رہا ہے ایک ایک گورنمنٹ کا ادارہ ریکورڈ نقصان کر رہا ہے ایک ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا میں آپ کو مجھے آپ کبھی پاور سیکٹر کے اندر ہم نے سوچھو تس چار سو اسی عرب روپیہ بہت بڑی سرکولر ڈیٹ تھی بارہ سو اورہ روپیہ کی سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں بجلی قیمت بھی بڑھا کے اور آپ پی آئے یہ ریلوے ایک ایک دارہ دیکھیں داروں کے بارے میں کر کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ آپ کا سٹانس پہلے بھی تھا دو سو بلین روپیہ کا آپ ذکر کیا کرتے تھے کہ پی آئے اس کا سیل مل کا خسار ہے پی آئے کا چار سو چھے آپ پرائیوٹ آئیز کے خلاف بھی ہمیشہ رہے ہیں بہت زیادہ ناقب رہے ہیں سو اگر پرائیوٹ آئیز بھی نہیں کرنا تو پھر کیا پالیسی ہے ہماری پالیسی وہ ہے ہم نے دو موڈل سٹیڈی کیا تھا ایک سنگاپور کے اور ایک ملیشیا کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ساروں کو ایک ہولڈنگ کمٹی میں لے لیا سارے گورنمنٹ کاؤپریشنز کو اور ان کو مکمل طور پہ ایک اس طرح پرائیوٹ آئیز بھی نہیں کیا اور ان کو چلایا پروفیشنلی مثلا ایمیرٹ شیئر لائن ہے وہ ہے تو گورنمنٹ کی لیکن پروفیشنلی چلتی ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے ان کے پروفیشنل چیف اگزیکٹیو ہے تو ہم نے یہ ایک ہولڈنگ کمٹی میں لے کے ان سارے اداروں کو پروفیشنلی چلانا ہے اور وہ پروسس میں آئے ہیں اس کی لیگل امپلکیشنز تھی تھوڑا ٹائم لگا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو حالات میں پاکستان یہ چھوڑ کے گئے ہیں ان حالات کے اندر میرے خیال میں جو کہ پرفارمنس ہوئی ہے گورنمنٹ کی وہ زبردست ہے جو پرابلمز آئے ہیں میں صرف ایک پرابلمز آئے نہیں پرابلمز یہ آئے ہیں کہ دیکھیں جب آپ اتنا بڑا ساڑھے اٹھارہ ارب ڈالر کا خسارہ لیتے ہیں فوراں کرنٹ اکاؤنٹ کا اس کے بعد آپ کو پہلے دن سے فائر فائٹنگ کرنی شروع کرتی ہے اور وہ جب یہ فائر فائٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک انسیٹنٹی آتی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سٹیبلیٹی دیکھیں گے پاکستان سواتی والا رہ گیا میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی جگہ مداخلت ہم نے نہیں کی آپ یہ سوچیں کہ میں ہوں انٹیئر منسٹری کا سوقت ہیڈ میرے نیچے سیڈی ہے وہ میرے وہ بڑی گالا کے گھر کے اوپر وہ رپورٹ دے رہے ہیں کبھی ماضی میں کسی کی مجال تھی حالانکہ کوئی ایلیگل نہیں ہے لیکن انہوں نے اس طرح کی رپورٹ دی جیساں لگا کہ جی ریگلرائیز ایشن ہوئی تب تو وہ جنگل تھا وہاں ہے کہ ریگلرائیز کس سے کروا تھا وہ تو نہ سیڈی اے کے نیچے تھے لیکن میرے لئے کسی کے اوپر آزم سواتی کا کیسہ ہے کوئی مداخلت میرے نیچے انسیڈر منسٹری تھی میرے نیچے سیڈی اے تھا ہم نے کسی جی اے ٹی میں مداخلت کی اور ایک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جب تک آپ کسی کے اوپر انکوائری نہ جی یعنی جس طرح بابروان کے اوپر ہوئی انہوں نے خود رسائم کر دیا اگر حالانکہ ابھی انکوائری تھی تو ابھی جب تک ہمیں جی اے ٹی کی رپورٹ نہیں آتی ابھی جو جی اے ٹی رپورٹ آئی تھی ان کے اوپر آپ کا موقع پر آئی تھی ان کے اوپر آپ کا موقع پر آئی یہ آپ فکر نہ کریں جو جب ایک جو فیصل آئے گا اس کے اوپر ہم چلے گے کوئی مداخلت نہیں کریں گے کسی کو پروٹیک کرنے کے لئے کامران میں ایک تو زمین سوال میں نے بڑا صحیح کہا سنسرشپ تھوڑے کام ہوئی ہے اور زیادی ملی لیکن آپ سے جب بھی انٹرویوز کیا تو آپ نے کہا بی بی سی موڈیول پر پی ٹی وی کو لے گیا تو انفرمیشن منسٹری کے اس سے نکالنے اس کا باہری تو آپ کے لئے بڑے بیانت کی یہ میں کیونکہ آپ اس میں پتہ پی ٹی وی اتنا بڑا ایسٹ ہے ہوا رہا میرا علمہ میٹر ہے اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس کو اگر آپ بی بی سی کی طرح ریگولیٹ کریں گے اور انفرمیشن منسٹر کو انفرنس نہیں ہوگا تو وہ اور زیادی کھڑی ویڈیوز زمین سوالوں کے انوار بھے نے بات کہہ دی میرا بھی تعلق پی ٹی وی شوری میں نے مانسے کیا کہہ رہا جو سر میریٹ کی بات ہم نے آپ کی یہ ہزار دفعہ تقریب چلائی اور ہم دل سے اس پہ بلیب کرتے ہیں کہ آپ بھی بلیب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے قوم اس کی برباد ہوگی کہ امیر لوگوں کے لئے قانون دوسرے سے قبضوں کے دوسرے دیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزم سواکی صاحب کا ایشو ہو یا اس سے بھڑھ کے عثمان مزدار صاحب نے جس طرح انٹرفیر کیا کوٹ میں ثابت ہوا لیکن اس میں آپ کی طرف سے کوئی ان کو شوک آس نوٹس نہیں آیا بلکہ آپ جا کے لاہور میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں چی بات ہے وہ آپ کرتے ہیں ان کو سپورٹ ان کو کرنا بھی چاہیے لیکن آپ نے اسے کوئی بات پوست نہیں کی اگر بات پوست کی تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا آپ دی پروڈیسائز کرنا چاہ رہے پنجاب کو جو شماز شریف نے پروڈیسائز کیا تھا لیکن یہ تو پوری پولیس کو وہ پروڈیسائز کر رہے تھے کوٹ میں ان کے متعلق یہ آ گیا اور انہیں معافی مانگی کوٹ سے کھڑے ہو گئے لیکن آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا تو سر ہم آپ پرائیمیسٹر کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ ہم نے بڑے انسپائر ہے آپ کی اس بات سے کہ آپ میرٹ پر فیصلے کریں گے تو یہاں پہ کچھ تو ان کو پوچھیں گے اور یہ گجر صاحب کہان ہے سر ان کا یہاں تعلق حکومت سے کہ اپنا پرالبوم نہیں گر سکتا اگر وہ گر جاتا ہے تو ڈی پیو کا ڈی سی کا تغادلہ ہو جاتا ہے سر یہ کچھ تو آپ اس میں ہمیں حوصلہ دینا کہ آپ بلکل مختلف بہن سے جس کے پچھلے گورمنٹس آئی ہیں جس کے لیے آپ کو بورٹ دیا گیا ابھی انہوں نے سیال کوٹ والوں کے ساتھ بھی یہ کیا ڈی سی کے ساتھ سر یہ میرٹ میں تو آپ ہمیں بتائیں سوادی صاحب ہے سر کوٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی بہنس کا کوئی قصور نہیں رہا جائے جیسی رپورٹ آئے گی یہ تو جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بلائی ہے جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا آپ وہ اس کو بے کرے گا سپریم کورٹ نے آزم سوادی سے کیا آپ کو رضائن کر دینا چاہیے آپ کی جو مداخلہ جس طرح آپ نے کی ہے میں نے سامنے ابھی کوئی نہیں آیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آزم سوادی کی غلطی ہوئی وہ خود رضائن کریں گے وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آتے ہیں اور لیے سوچیں کہ جو ان کے نیچے انکوائری ہو رہی تھی وہ تو میری ڈپارٹمنٹ کر رہی تھی سی ڈی اے کر رہی تھی کیا میں وہاں انٹریفیر نہیں کر سکتا تھا ہم ان کو نہیں روک سکتے آپ میں سے بہت بہت سکتے ہیں آپ نے انٹریفیر نہیں کیا یہ بات سکتے ہیں نہیں پلیز بات سکتے ہیں دیکھیں ہوتا یہاں کیا رہا ہے کونسی آج تک بتائیں کسی طاقتوار کے اوپر انکوائری اور وہی گورنمنٹ میں بیٹھاو کبھی آج تک ہوئی ہے انکوائری میرے نیچے ہیں سی ڈی اے آزم سواتی کے اوپر انکوائری ہے کیا میں انفلنس نہیں کر سکتا تھا وہ تو لوگ بچارے میں رہی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سارے اداروں نے تینما کے اوپر کہا کہ ہم بے باس ہیں ہم گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے ایک ادارے نے نواز شیف کے اوپر بات کی کس نے کی جا کے وہ جی آئی ٹی کے اندر جو برگیڈرز ہیں جس کے بجائے سے فوج کے خلاف ہوئے ہیں کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں تھے ہم نے کسی قسم کی اپنے اوپر میں نہیں کہہ سکتا تھا سی ڈی اوپر گئے کہ میرے اوپر نہ بات کریں انہوں نے جا کے میرے جو بالکل غلط سٹیٹمنٹ تھی میں نے کوئی چیز اللیگل گھر میں نہیں کی اب آجا ہم بزدار پر اسمان بزدار ہیں چیف اگزیکٹیف پنجاب کے ان کے پاس ایک آدمی آکے ریپورٹ کرتا ہے اور چھیک ریپورٹ کرتا ہے کہ کسی کی بیٹی جو ہوتی ہے برشا بیگم کی بیٹی اس سے پولیس نے زیادتی کی ہے ایک چیف اگزیکٹیف کیا وہ پولیس آفیسر کو بلا کے پوچھ نہیں سکتا یہ کونسی دنیا میں ہوتا ہے میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں میں نے چیف جسٹس نے کئی بڑی زبردست کام کیے لیکن مجھے تھوڑا سا اتراز ہے ان کے پاس ایک انہوں نے جو ایک چیف اگزیکٹیف آئی پروونس کا وہ کیا کر رہا ہے اس کی کوئی حالتی ہے یہ کہ وہ پوچھ رہے ہیں کسی وہ کہے جی کسی کے بیٹی کسی کا پولیس نے زیادتی کی ہے اور وہ آکے ان کو پولیس والے سے پوچھے نا وہ چیف اگزیکٹیف آئی پروونس کا جیو نیوز ہافہالی کلوم is brought to you by and ایک میں نے کوئی رشتہ داد دوست کو سپورٹ کیا نمل یونیورسٹی میں آج تک بتائے ایک میں نے کسی کو شوکت خانہ میں بتائے پشاورے بتائے ایک آدمی کو میں نے فیورٹیزم نیپوٹیزم میں لیا ہے مجھے پانچ سال ہوئے پختون ہوا میں گورمنٹ کرے ایک مجھے بتائے میں نے رشتہ داد دوست کو کوئی پوزیشن دی ہو وہاں یہ مجھے بڑا اس کا افسوس ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ نیپوٹیزم ہوئی ہے میں یہ آج آپ کو کہتا ہوں کہ کسی قسم کا میں نے آج تک کسی ادارے میں انٹرفیر نہیں کیا میری بہن کا نام آ رہا ہے اس سے کبھی میں نے کسی سے انٹرفیر کیا میں نے کہا کہ یہ نورشیو آپ نے نہیں کیا لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا رائٹ ہے یہ جاننا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہر عام آدمی کے لیے سی ایم پنجاب ویلیبل ہے اس طرح کمپلینٹس کے لیے پھر بڑی کھول ہے اور ہمارا آج سی ایم پنجاب ایسا کبھی آپ کو سی ایم ملا ہی نہیں ہے سارا وقت تو اس کے دروازے کھولے ہیں جو آکے لوگ مجھے نظامی نظامی نوائی وقتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سلم ہو رہا تھا کسی ان کے رپورٹر بتا رہا تھا کسی خاتون کے اوپر اس کا آزبند شراب پی کر ظلم کرتا تھا اور کتنی دیر کر رہا تھا پتہ نہیں بڑی دکھ پر ہی کہا نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے تنگ آکے چیف ملسٹر کو کال کر دی کہتا پنتالیس پلیٹ میں وہاں پولیس پہنچ گئی میرا کہنے کہی وہ آویلیبیل ہیں لوگوں کے لیے آپ دیکھ رہا تھا ایک سیکنے پھر میں آپ کو سر آپ بتا دے میں ٹھیک ہے کس کو انہوں نے تو ٹرانسفر کیا ہی نہیں آپ پوری رپورٹ پھر سن لیتے وہ کیا ہے آئی جی ساروں کو سب کو ادارے بننے چاہیے میلنگ انڈیپینڈنٹ بورڈز بننے چاہیے پاہفل بورڈز جو اٹانومسٹی چلایا ہیں اداروں کو یہ ہے یہ ہر جگہ یہی ہے اگر آپ نے پی آئے کو بھی تو سر آپ کریں گے اس کو پی ٹی وی بھی انفرمیشن کرے گا ایک بڑا ایشو ہے کچھ تو ہر افروہی قسم کے ایشو کہ کس نے کیا ہوا ڈی بیو کا کیا ہوا سواتی کا کیا ہوا ایک بڑا ایشو ہے وہ ایشو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ایشو ہے پاکستان کی وہ بزنس کمیونٹی پرائم منسٹر جس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے جس میں ملٹائنیشنلز کے چیف ایجیکٹرز بھی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں جاتے ہیں آپ سنگل ہینڈلی آپ بات کرتے ہیں صرف کرپشن کی اور بات کرتے ہیں کرپشن کی ایسے جیسے اگر کرپشن کو آپ ٹھیک کر دیں تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ بات نہیں کر رہے ریٹ آف گروت کی آپ بات نہیں کر رہے منی کریشن کی یا ویل کریشن کی جو پاکستان کی ایشوز ہیں اور آپ کے جو ادارے آپ کے پاس ہیں ایس آئی اے نیب ایس پی آر انکم ٹیکس و کسٹمز وہ انتہائی کرپٹ ہیں وہاں اب بغض سب کی نہیں تو بہت بڑی تعداد میں افتاران ایسے ہیں جن کی اوپر کی آمدنی ہے آپ کے کرپشن کے ریکٹر کے لیچے ان کو ایک کھلا ہاتھ مل گیا ہے پاکستان کی بزنس کوپریشنز کے ہیٹس کو فرسنس پاکستان کا تو سب سے بڑا ٹیلی کوم ہے جو سب سے بڑا ٹیک سپینر ہے اس کو ایف آئی اے نے بھلا کے بٹھا لیا ایک چھوٹے سے گھر کے چکر میں دوبائی میں جو وہ پانچ سال سے ڈیکلیر کر رہا ہے ایف بی آر میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایف بی آر میں ڈیکلیر ہے انہوں نے ہرریسمنٹ کا ایک پورا پروسس کھول دیا ہے کراچی اور لاہور کے بزنسمن کے خلاف آپ کی کوٹس جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کے چیف ایسیل پر تمہیں ایسیل پر ڈال دیا تم باہر نہیں جا سکتے یہ ساری کلائمٹ پرائم منسٹر بلکل نہیں جا تھی پروڈکٹیویٹی کی طرف کے پیسے ہیں یہ بیٹی کے پیسے ہیں یہ کزن کے پیسے ہیں لیکن جو جنون بزنسمن ہیں اس کی زندگی اجیرم ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ کی پروڈکٹیویٹی نہیں ہو پائے گی آپ کی پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے پاکستان میں نائنٹین سیونٹی کی بعد ایک کلچر بن گیا ایک بائیس فیملی ہم تو تب سکولوں میں تھے ایک بائیس فیملی ہو گیا کہ بائیس فیملی کہ میں ساری دولت چلے گئی ہے اور وہ ایک کلچر بنا کہ بائیس فیملی کے خلاف ہوتے ہوئے وہ ایک چلی سرمایہ کاری کے خلاف ہو گئے سرمایہ کاری میں میں نے اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے مراج محمد خان ہوتے تھے جب وہ ہماری پارٹی میں تھے سرمایہ کار کو بڑا بلا کہتے تھے مہاتر محمد نے پہلے بھی میں بیس سال پہلے ملا اس پاری پھر ملا میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور وہ شیخ محمد دبائی والے نے بھی وہی کی دیکھیں جب تک آپ اپنی بزنس اس کو ویلت کریشن ان کی مدد نہیں کرتے پیسہ بنانے میں جب تک وہ ان کی مدد نہیں کرتے نفع بنانے میں ویلت کریشن ہوتی نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بزنس پیسہ بنانا شروع کرتی ہے سارے دیکھ کے اسی طرح بزنس میں آ جاتے ہیں آپ نے اپنی خود دیکھا ہوگا کہ ایک نیا ایڈیا شروع ہوتا ہے وہ پیسہ بنتا ہے وہی چیزیں ریپلیکیٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے انویسمنٹ پی ایسی آتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انویسٹر پیسہ بنا رہا ہے